بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمیر بن وحب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹائے لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں توافع کعبہ اور بطان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لئے آیا وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن عمیہ حتیم کی ایک جانی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس آ کر کہنے لگا آقا کو ریش صبح بخیر صفوان نے بھی جواباں کہا عمیر صبح بخیر آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گسرے گا عمیر صفوان بن عمیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا دونوں آپس میں مارکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور قلیب کمے میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا صفوان بن عمیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزا نہیں عمیر نے کہا بخدا آپ نے بالکل سچ کہا پھر تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اگر میں مقروض اور آیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ ابھی جا کر قتل کر دیتا پھر آہستہ سے کہنے لگا میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبہات پیدا نہیں کرے گا کیونکہ قیدیوں کے ورسہ کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے صفوان بن امیہ نے عمیر بن وحب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا عمیر تم اس بات کی پروہ نہ کرو تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا میں تیرے اہل و آیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی یہ پیشکر سن کر عمیر بولے اس بات کو سیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں صفوان نے کہا تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا عمیر بن وحب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیض و غضب کی آگ اس کے سینہ میں شولہ فگن تھی اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی اس سفر میں اسے قطعن اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا کیونکہ اسیران قریش کے ورسہ فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے عمیر بن وحب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر میں بجھا دو پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لائے گیا یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیض و غضب کا توفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا عمیر بن وحب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی بلاخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مہاجرین اور انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالی نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور زلیل و رسوہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن وحب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمر بن وحب ہے اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے اسی نے مکہ میں مشرقین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا فورا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گہرہ بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکا نہ دے جائے یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دشمن خدا عمر بن وحب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹہ اس کی گردن میں ڈال کر فوراں اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا پھر آپ نے فرمایا عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ وہ تھوڑا سے پیچھے ہٹ گئے پھر عمر بن وحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا عمر قریب آ جاؤ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی صبح بخیر یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالی نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے عمر نے کہا آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آپ نے دریافت فرمایا تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے اس نے عرض کی اللہ تعالی نے اس تلوار کا مہناکارہ کر دیا ہے کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا عمر سچ بولو کیسے آئے ہو اس نے عرض کی میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں آپ نے فرمایا تم اور صفوان بن عمیہ حتیم کے پاس بیٹھے قلیب کوئے میں پھینکی کئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور آیالدار نہ ہوتا تو یقینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لئے نکل پڑتا پھر صفوان بن عمیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل آیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے لیکن اللہ تعالی تیرے اور اس گھناؤنے منصوب کے درمیان حائل ہو گیا اومیر یہ سن کر ششدہ رہ گیا پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی لیکن صفوان بن عمیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا اللہ کی قسم اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے اللہ تعالی کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے رشاد فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارہ لگتا ہے حضرت عمر بن وحب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے ان خوشکوار ایام میں مکہ اور اہل مکہ کو بھول چکے تھے ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوشکن خبر ملے گی جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا قریشیو خوش ہو جاؤ تمہیں انقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھولا دے گی پھر صفوان بن امیہ کے لئے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرائیت کرنے لگی وہ اس قدر استراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا خاص سارے دنیا مسلمان ہو جائے حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا انہوں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ارض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے صرف کر دیے جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت انعائیت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک عذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو عذیت دیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے صفوان تم ایک دانشمند سردار ہو بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانے دیتے ہو کیا تمہاری اقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں سن لو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جان فشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اللہ رب العزت حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے آمین یا رب العالمین